سیدنا اویس بن عامر الیمنی القرنی رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام خیر التابعین میں سے ہے اچھا یہ لفظ ہے اویس ہم بیسے بول رہتے ہیں اویس اویس لفظ نہیں ہے جو علیف ہے جسے عربی میں حفظہ کہتے ہیں اس کے اوپر پیش ہے پھر واو کے اوپر زبر ہے اویس ان کا نام تھا اویس بن عامر اور قبیلہ مراد سے یہ تعلق رکھتے تھے یمن میں اور اس کی سب برانچ تھی قرن اس کی وجہ سے ان کو الیمنی القرنی کہا جاتا ہے رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام اور جو خیر التابعین ہیں جو تابعین کے گروہ میں سب سے افضل لوگ ہیں ان میں چار بندے ہیں نمبر ون سیدنا اویس بن عامر القرنی نمبر ٹو سیدنا حسن بسری نمبر تھری سیدنا سعید ابن جبیر نمبر ٹو سیدنا سعید ابن مسیم یہ چار الالعظم تابعین میں سے ہیں اور ان میں بھی ٹاپ آف دلس سیدنا اویس ہیں کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے خود ان کو خیر التابعین میں سے فرمایا ہے وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں میان کر دوں گا اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن پہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے یہ ان کا سب سے بڑا پلاس پوائنٹ ہے کہ اویس ابن عامر القرنی کو سنی اور شیعہ دونوں بزرگ تابعین میں سے مانتے ہیں لہذا یہ ان کی یعنی جو آپ خصوصیات گنوائیں گے اس میں پروٹوکول میں ایک یہ بھی چیز ہے ورنہ سنی شیعہ کنفلکٹ جس لیول پہ اترا ہوا ہے یہاں پہ تو صحابہ بھی اپنے اپنے لوگوں نے بنے ہوئے ہیں سوائے چاند دیکھ کے جو کامن ہے تو وہاں پہ تابعین میں اگر کوئی کامن ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک عزاز ہے جو سیدنا اویس ابن عامر القرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے رہے سیدنا اویس ابن عامر تو یہ تو خیر التابعین میں سے ہیں سی بخاری اور مسلم کی متفقنہ لے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب یمن کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے یعنی آپ علیہ السلام فرمایا میری وفات کے بعد جیسے اس اسلام پھیلے گا تو لوگ مسلمان ہو کے ظاہر ہیں وہ پھر مرکز مدینہ شریف میں آتے تھے تو تم دیکھو گے کہ یہ بڑے رقیق القلب لوگ ہیں بڑی ان کے اندر رکت ہے ان کے دلوں کے اندر دلوں کی نرمی ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو غرور اور تکبر ہے نا یہ اوٹ پالنے والے لوگوں میں ہے اور جو بکریاں پالنے والے لوگ ہیں نا یہ نرم دل لوگ ہوتے ہیں ظاہرہ وہ یعنی اونٹ والی خصوصیات پر ٹرانسفر ہونا جورو ہو جاتی ہے نا تو بکریوں والے اس لیے آپ دیکھیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام بکریاں چرائے کرتے ہیں ان کو یہ پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ امتیوں کا ریوڑ بھی تو ان کے حوالے ہونا ہے تو ان کی پہلے اللہ طرح پریکٹس کرواتا تھا اسی طریقے سے ہمارے شام میں برکت نازل فرما پھر فرمایا اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما تو کچھ نجدی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں تو آپ نے پھر اپنی دعا ریپیٹ کی اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما ہمارے یمن میں برکت نازل فرما تین دفعہ ریپیٹ کی اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نجد میں تو زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سین نکلے گا یہ حدیث میں اس لئے آپ کو سنا رہوں کہ یمن وہ علاقہ تھا جس کی ایزے ہول آپ علیہ السلام نے تعریف فرمائی کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں اور سٹل آٹھ تک اور یہ قیامت تک ان کو فضیلت حاصل ہے آٹھ بھی یمن کے لوگ یہ تو سعودیہ اور وہ ہوسی باغیوں کا اپنا پولٹیکل اختلاف چلتا ہے ورنہ یمن کے لوگ واقعی وہاں پہ بھی جو شیعہ کا گروہ بھی پائے جاتا ہے وہ زیدیہ ہے اور وہ اہلِ بیعت اور صحابہ سے وہ کیتت رکھتے ہیں جو سنیوں میں بھی اس لیول کی نہیں پائی جاتی ہے وہ خامخہ کہہ دیتے ہیں وہ رافدی ہیں وہ رافدی نہیں ہیں وہ زیدیہ ہیں جو واقعی ٹرو شیعہ نے علیہ خلفہ راجدین کے ماننے والے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو اویسے کرنی جو تھے یہ بھی جمن کے رہنے والے تھے شام اور جمن جس کے لئے دعائیں کی گئیں یمن کے رہنے والے قبیلہ مراد کی سب ایک شاق تھی قرن اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا الحمدللہ اچھا صحیح مسلم میں اوپر تلے اکٹھی تین حدیثیں ہیں اویسے کرنی کے بارے میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ نائنٹی سے لے کر فور ہنڈرڈ نائنٹی ٹو تک یعنی چھے ہزار چار سو نوے چار سو اکانمے اور چار سو بانمے اس کے اوپر چپٹری ہے اویس القرنی کی فضیلت کا بیان اور یہ تین حدیثیں ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں علیہ السلام سے ہیں یہ جو مولا علی کا ذکر آیا نا ان حدیث میں مولا علی کا ذکر نہیں ملتا وہ ہمارے چند وائزین نے مولا علی کا بھی بچ میں نام داخل کر دیا بسیکلی حضرت عمر سے یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں جو مسلم شریف میں آپ اوپر تلے یہ تین احادیث پڑھ سکتے ہیں اب یہ وہ تینوں احادیث اتنی اپورٹن ہیں کہ میں ان تینوں کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر کور کروں پہلی عدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ سکس فور نائن زیرو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوائس کرنی کے بارے میں کیا فرمایا تھا وہ کانٹیکس حدیث کا یوں شروع ہوتا ہے کہ اہلِ کوفہ کا ایک وفد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام کو ملنے کے لئے آیا ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سیدنا اوائس کا مزاک اڑایا کرتا تھا حالانکہ ان کے قبیلے کا تھا تو سیدنا عمر کی عادت تھی جب بھی حاج کے موقع پر لوگ آتے تھے نا تو ظاہر ہے لوگ پھر آپ کو آکے ملتے بھی تھے آپ ہر سال ہی حاج کیا کرتے تھے تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی امیر المومنین کی زیارت بھی ہو جائے گی اور وہ ان کے لئے پیرو مرشید بھی تھے بہت بھی کی ہوئی تھی سب کچھ تھا صحابی بھی تھے تو اس وفد جب بھی کوئی وفد آتا نا تو خصوصاً کوفے سے تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص اوائس ابن عامر کو جانتا ہے تو وہ جو بندہ حضرت اوائس کا مزاق اڑایا کرتا تھا ان کے قبیلے کا بندہ آج بھی دیندار لوگ کا لوگ مزاق اڑاتے ہیں پاگل ہیں فنیٹکس ہیں یہ تو نہیں ہے بالکل ہی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ دین دنیا سال لے کے چلو حالانکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فلسل نماز بھی انہوں نے کبھی پڑھی ہوتی اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں دین دنیا سال یعنی چوبیس گھنٹہ میں سے بارہ اللہ کے لیے بارہ دنیا کے لیے نہیں ایک گھنٹہ نہیں دے سکتے پانچ نمازوں کا وہ ملا کے کم بھائی تو بتایا گیا کہ یہ ہے میلومنی تو پوچھا کہ تم اہل قرن میں سے ہو انہوں نے کہا ہاں جی میں قرن میں سے ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا حضرت عمر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا عویس بن عامر اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اس سے مشہولیت ہے یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے آزر نہیں ہو سکا کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اور اس کے ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے اس کے جسم پر برس کی بیماری کے داغ تھے پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے اب صرف ایک درہم کے برابر داغ اس کے جسم پر باقی ہے اس بیماری کا وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے اچھا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ محل دھولت کی دعا کروائے استغفار کے الفاظ ہیں اپنے لئے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لئے استغفار کرے اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491 اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اوائیس ہوگا اب خیر تابعین خود ہی نبیل اسلام نے گریڈنگ کر دی جسنا ہم گریڈنگ کرتے بک سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں تو تابعین میں ٹاپ پہ کون عویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ تو وہ خیر تابعین میں سے ہے تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کہ نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا سبحان اللہ بہت بڑی فضیلت ہے اچھا جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی سکس فور نائن ٹو وہ بڑی لمبی حدیث ہے اور بڑی رکت انگیس حدیث ہے اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام سے اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے عویس ابن عامر بھی ان میں سے وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حاج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے خصوصا جمن کے جو لوگ تھے کوفے کے لوگ تھے کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص عوائس موجود ہے تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا عوائس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس تو آپ نے اسے پوچھا تم عوائس ہو ان کا ہاں قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو ہاں اچھا تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبیل اسلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے اور اس کی کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے موڑی ماں کا ان کا جیہاں اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالی نے تمہاری بیماری دور کر دی اور صرف ایک درم جتنا نشان تمہارے جسم پر باقی رہ گیا برس کا تم وہی ہو ان کا حجی میں وہی ہوں تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبیل اسلام سے تمہارے بارے میں یہ سونا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لئے دعا مغفرت کروائے ہائے 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 ایک ثابت آبی کو کہہ رہا ہے سر آپ ذرا امیجن کریں تو اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے بھی اللہ پر قسم کھالو اللہ وہ قسم بھی پوری کرتے گی تو تم میرے لئے دعا مغفرت کرو پہلے تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے ظاہر ہے کہ مجل محمدی کروڑوں ایسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پر قربان برتبہ تو ظاہر ہے وہ پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبیل اسلام نے حکم دیا تھا تمہیں لئے دعا کرو تو پھر انہوں نے ان کے لئے دعا کی اچھا یہ جو عدیث تھی نا 6492 اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ویس میں گورن کوفہ کو تیرے لئے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے ہم میں سے کوئی ہوتا کہتے ہیں حضرت ضرور لکھے ہائے 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 سر جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں ان میں غناء آ جاتا ہے ان کا ملومنین مجھے اس کی حاجت نہیں ہے مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ درویش لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں یعنی وہ چارس دارہ کوفہ وہ چھاؤنی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی فوجی چھاؤنی ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا ان کے سینے میں وہ کوفہ شاعر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سوپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکیں خطرہ تو رہتا ہے نا تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے اور پھر وہ سیدنا اوائس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس جس کو اس مجلس کی خبر تھی وہ وہاں پہ ان کو کوفہ میں جا کے ملا جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تو وہ حاج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا اس سپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر کیا تھا قائبانہ ذکر تو وہ حضرت عبیس کے پاس گیا اور کہا کہ میل ممنین سے میں ہو کے آئے ہوں میں حاج پہ بھی گیا ہوا تھا تو آپ میرے لئے دعا کریں تو حضرت عبیس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر حاج سے آئے ہو تو تمہیں چاہیے میرے آگ میں دعا کرو تم مجھ سے دعا کیوں کروارے ہو ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نفیل اسلام نے فرمایا ہے کہ جو عویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو ان کا جی مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے تو پھر انہوں نے ان کے لئے دعا کی اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہی تو حضرت عویسے کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کس ضرب والے وہ لوگ ہیں یہاں تو لوگ یعنی شورت کے بھوکے ہوتے ہیں فیم کے بھوکے ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا انصر ہمارے عمال کے اندر داخل نہ ہو جائے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے جب لوگوں کو ان کی عظمت کے بارے میں پتا چلنا شروع ہوا تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئیں آپ لوگ ہوتے تو شاید ٹکٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جنہیں جنہیں دعا کرانی ہیں تھے ٹکٹ کٹھاؤ تو لینڈ مڑاؤ تو اسی لئے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں مشارتیں مینی ہیں جن کا یہ عالی ضرب تھا نا انہی کو اسی قسم کی گرنٹییں دی گئی تھی الحمدللہ اچھا المستدرک للحاکم علی الصحیحین جو بخاری مسلم کی شرائط کے اوپر کتاب امام حاکم نشاپوری المتوفہ فور و فائیو ہجری نے لکھی ہے اس میں اویسے کرنی کے اوپر ایک پورا چپٹر ہے جس میں فورٹین احادیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق فائیو سیمن وان سکس سے لے کر فائیو سیمن ٹو نائن تک پورا چپٹر ہے اویسے کرنی کے اوپر رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی و علیہ السلام اور میں ان کا لبے لواب آپ کے سامنے سیئل اسناد احادیث کا رکھ دیتا ہوں اویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں المستدرل حاکم میں آتا ہے کہ وہ سینتیس ہجری میں جنگ سفرین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر سکسٹی تھری ایرز تھی یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ حضرت علی کے آل موسٹ حام عمری تھے تین سال ہی چھوٹے تھے کیونکہ مولا علی جب شہید ہوئے ہیں اس وقت ان کی بھی آل موسٹ عمر سکسٹی تھری ایرز تھی سکسٹی تھری ایرز سکسٹی فور تھی تو وہ جنگ سفرین کے تین سال کے بعد فورٹی ایجری کے اندر سیدنا علی شہید ہوئے ہیں سیدنا عوائیس ابن عامر رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں المستدرل حاکم کی ان حدیث میں ملتا ہے جنگ سفرین کے موقع پر کہا کہ کون ہے جو بیعت کرے موت کے اوپر کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا تو ان میں اویسے کرنی بھی شامل تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی اور انہی حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ جنگ سفرین کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فوجی نے بلند آواز سے پوچھا کیا تم میں عوائس ابن عامر ہیں حضرت علی کے سپورٹرز میں لڑنے والوں میں تو بتایا گیا کہ ہاں تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے کہ تابعین میں سب سے بہترین شخص عوائس ابن عامر القرنی ہے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڈی لگائی اور حضرت معاویہ کی فوج چھوڑ کے حضرت علی کی طرف آ گیا وہ اس بات تھے جسنا کہ امبار ابن یاسر کی وجہ سے کتنے لوگ آئے حضرت معاویہ جنگ کیوں ہارے تھے سفرین کیونکہ جب امبار ابن یاسر کو لوگ دیکھتے تھے امبار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امبار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی تو پھر لوگ ان کے بڑے قریبی ساتھی بھی عظمعاویہ کا ساتھ چھوڑ گئے شہادتیں امبار کے بعد آج ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو سکپ کرتا ہوں بارد سیدنا وہ ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کے مردین میں سے ہے ان کے اصحاب میں ہی شامل ہوئے اچھا انہی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی شفاعت سے بنو تمیم سے زیادہ لوگ اس قبیلے سے زیادہ لوگ اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا اور وہ عویس ابن آمیر القرنی ہیں نبی اسلام کے مبارک ہاتھوں پر بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں کہ شفاعت کا دروازہ کھولے گا ونس جب یہ دروازہ کھول جائے گا اس کے بعد پھر باقی امبیاء بھی شفاعت کریں گے فرشتے بھی شفاعت کریں گے اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے نیک بندے وہ نہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں جو واقعی جنون نیک لوگ ہیں صحابہ، تابعین، تباہ تابعین اور سیول عقیدہ جو مسلمان ہیں تو برو تمیم بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا اس سے زیادہ لوگ وہ ایسے کرنی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے انہی احادیث میں حاکم کی آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا تو انہوں نے ایک ہی جملہ بولا ذالک فضل اللہ یکتیہی مینی شاہ یہ اللہ کا فضل ہے اس کی مردی جسے مردی دے دے انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ٹھیک ہے ہم تو ویسے اس کو اجتہادن کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی ماں کی خدمت بڑے لوگوں نے کی ہوگی بھارل وہ اللہ کی مرضی ہے اور بعض جو بائزین ہیں وہ ماں کو بیچ میں لائے کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس ماں کوئی خدمت کر لو بہت شکر نمازیں نہ پڑھو یہ ان کی زندگی میں سے ایک پہلو تھا اصل چیز یہ تھی کہ گاڈ کانشیس نیس تھی ان کے اندر انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے المستعی الحاکم میں کہ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو واضح نصیت کرتے ہوئے جب کوئی ان کے پاس کوئی چلا جاتا تھا کہ تم اپنے آپ کو یوں سمجھو جیسے تم پوری دنیا کے قاتل ہو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس آجزی کے ساتھ پیش کرو ایک قتل کیا ہو تو وہ کتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا گویا تم نے پوری دنیا کو قتل کیا ہوئے تو جتنے بڑے مجرم تم ہوگے اپنے آپ کو ہر وقت اسی طرح کا مجرم سمجھا کرو یہ ان کے اندر خدا خوفی موجود تھی اچھا انہی حدیث میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کی صحیح میں گویا اختلاف ہے 5726 نمبر المستعی الحاکم میں حرم بن حیان والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی السلام وہ بھی تابین میں سے ہیں بھر اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں انمول موتی ہیں میں بیان کر دوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں اس میں سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حرم بن حیان جو تھے حرم را کے نیچے زیر ہے یہ تابعی تھے یہ ملنے کے لئے آئے تو کچھ نصیحتوں کے لئے کہا تو انہوں نے نصیحت جو کی وہ قرآن سے کی تو وہ کون سی قرآن کی آیات تھی جو اویسے کرنی نے پڑھی وہ ہیں سورہ الدخان پارہ نمبر ہے پچیس اس کی چند آیات سیدنا اویسے کرنی نے ان کے سامنے تلاوت کی آیت نمبر تھرٹی ایٹ سے لے کر فورٹی ٹو تک اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو کھیل کود کے لیے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے یعنی یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں ہے پرپس فل ہے اس کا ایک مقصد ہے جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ پرپس فل با مقصد وَلَا كِنَّا أَكْتَرْهُمْ لَا عَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس حقیقے سے نہ واقع ہیں وہی سمجھتے ہیں کھانا پینا مر جانا بس یہی مقصد ہے جس نے جانمر کر رہے ہیں اِنَّا يَوْمَا لَفَسْلِ مِقَاطُهُمْ اَجْمَعِينَ بے شک جو فیصلے کا دن ہے اس دن تم سب کے سب لوگوں کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے اُس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ لَا ہی ان کی مدد کی جائے گی اِلَّا مَرْرَحِمَ اللَّهُ مگر جس پر اللہ رحم کرے اِنَّهُوْ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے رحم فرمانے والا یعنی قیامت کے دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی سوائے کہ اللہ جس پر رحم فرمائے نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا یہ وسیعت ہے حرم بن حیان کو کی وہ ایسے کرنی ہے رحمہ اللہ تعالی کہ بھئی اپنی آخرت کی تیاری کر لو اس پر رکے نہیں اس کے بعد انہوں نے کہا اے حرم تیرا باپ بھی مر گیا ہم قریب تو بھی مر جائے گا حضرت آدم بھی فوت ہوگے حضرت نو بھی فوت ہوگے حضرت ابراہیم بھی فوت ہوگے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوگے اور محمد الرسول اللہ بھی فوت ہوگے اور خلیفت المسلمین ابو بکر بھی دنیا سے چلے گے اور عمر بن خطاب بھی تو کہنا کہ ملو محملین عمر بن خطاب کو تو میں مل کے ہوں وہ تو زندہ ہے تو انہوں نے کہا انکریب تمہیں میری اس بات کا علم ہو جائے گا یعنی ان کو بھی تو موت آنی ہے وہ بھی تو مر جائیں گے تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو ہر وقت اپنے موت کے معاملے میں سیریس رہو پھر انہوں نے دروشری پڑھا صلاة بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد پھر کچھ مختصر دعائیں کی اور اس کے بعد کہا کہ اے حرم میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا آپ کے بزرگ بابے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے شجریں پکڑ لینا اور آپ حیران ہوں گے کہ تصوف میں یہ دونوں پرسنیلٹیز ٹاپ آف لس تابین میں شمار کی جاتی ہیں حرم بن حیان بھی اور ویسے کرنی بھی بقیادے سلسلے بنائے ہوئے ان سے اور وہ وسیعت کریں قرآن کو پکڑ لینا یعنی مردے پکڑ لینا یعنی قرآن کی توحید پر عمل کرنا یاک نعبدو یاک نستائین یا ویسے کرنی المدد نہ کہنا اللہ ہی کو بکارنا اور پھر انہوں نے وسیعت کی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یعنی برے لوگوں سے بچنا جو نیکوکار ہیں نیکوکار وہ جو اللہ کی عبادت کرواتے ہیں اپنی پرستش نہیں کرواتے ہیں اور کہا کہ نبی علیہ السلام پر دروش شریف قسرت سے پڑھتے رہنا اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد اور چوتھی چیز فرمائی کہ اپنی موت کو یاد رکھ بار بار اس چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا موسیقا